بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے فیورز کیسے ہیں آپ اللہ سے امید کرتے ہو آپ ٹھیک ہوں گے پیارے فیورز ایسی جیسا کہ میں آپ کے لئے بہتی ڈیفرنٹ اور سادہ سمپل سی گھرے لوں مسالوں کے اندر رہتے ہوئے زبردست ڈیشز لاتی ہوں آج بھی آپ کے لئے ایک نیو چھوٹی سی ڈیش لائی ہوں تو امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور آپ سے ریکویسٹرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے سب سے پہلے ہم نے آتھا کلو بھنڈی لے لی اس کو نہ دھرمیان سے موٹا موٹا کھٹ کر لیا اور ایک بول میں سو گرام جو ہم نے گھی ایڈ کر کے کڑھائی میں ایڈ کر دیا اس کو گرم کر لیا اور بھنڈی کو اس میں ایڈ کر دیا اس کو چار سے پانچ منٹ اچھے سے بھونا کیونکہ جب اس میں لاس ہوتی ہے تو اس کے تارے بنتی رہتی ہیں اندر کھی کے اندر ہم نے اس کو تیز آج بھون لیا چار سے پانچ منٹ نمک ایڈ کر کے ایکارڈنگ ٹو نیٹ بہتی ایزی بہتی سا بردست نیو بگنر کے لیے ایک تحفہ ہے اور جسے سب لوگ نہ کھانے والے بھی اپنی شوق سے کھائیں گے بہت مزایا جب ہم نے ان کو ٹیسٹ کیا پانچ سے چھ منٹ ہم نے اس کو روست کرنے کے بعد ہمارے پاس چھوٹی سی پیاز تھی ہم نے وہ ایڈ کر دی اور تین عدد سبز مرچی بھی باریک کٹ کر کے ہم نے اس میں ایڈ کر دی اور دو عدد ٹوماٹر تھے ہمارے پاس ان کو بھی ہم نے گلائی میں کٹ کر کے ایڈ کر دیا پیاز کو ہم نے ایک سے دو منٹ بھوننا بندی کو ہم نے چھے منٹ بھوننا اور اس کے بعد ہم نے ٹیماتر ایڈ کر دیا اور ساتھ میں سبز مرچی بھی تین عدد تھی ہمارے پاس آپ اپنے کارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کو تیز آنچ پہ بھون لیا اور ایک چھوٹا چمچ ہمارے پاس دھنیا تھا دڑا کا کٹ ہوا وہ ایڈ کر دیا اور ون ٹی سپون ہم نے حلدی اور ون ٹی سپون ہم نے سرک مرچ ایڈ کر دی اب ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا دس منٹ کے اندر ہماری زبردست بھنڈی تیار تھی ہم نے اس کو فل آنچ پہ پکایا اور اس کو جلنے بالکل نہیں دیا واؤ زبردست بھنڈی ہمارے تیار ہے اس کے اوپر دھنیا گارنش کر کر کے ہم اس کو یوز کریں گے امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوں گی اور جب آپ بنائیں گے تو آپ اس کے ٹیس سے لطفاً دوز ہوں گے تو آپ کو بہت مزائے گا لاسٹ میں آپ سے ریکیسٹے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یوز کر دیجئے ثانت کیو اسلام علیکم